السلام علیکم جانوے لوگ کیسے ہو یار آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور خوش ہوں گے تو یار ویلکم ٹو نیڈ فور سپیڈ ہیٹ تو اس گیم پلے میں یار ہم نے کیا کرنا ہے اس گیم پلے میں ہم جو ہے وہ سٹوری پر نہیں چلنے والے اس کی سٹوری کا اووریو میں آپ کو تھوڑا سا دے دوں گا لیکن ہم نے اس میں جو گاڑیاں ہیں نا گاڑیوں کا ایکسپیڈنس کرنا ہے اس میں کوئی گاڑیوں کے موڈس نہیں ہوتی ہیں سب بلٹ ان گاڑیاں ہیں اور ان کو پرچیز کریں گے پرچیز کر کے ان کو ہم کسٹومائز کیا کریں گے لیکن ہم گاڑی کسٹومائز وہ کریں گے جو کہ ریسٹوریشن والی ہوگی جو بالکل ابنڈنڈ ہو گیا وہ گاڑی ہم گراج کے بیک یارڈ سے پک کریں گے اور پھر اس کو ہم اپنے گراج میں لے کے جا کے اس کو کسٹومائز کریں گے اور اس پر خرچہ کریں گے صحیح دبا کر پر ابھی یہ گیم کا سٹارٹ ہے بگیننگ ہے میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا آور ویو دینا چاہتا ہوں گیم کا ٹھیک ہے آپ صرف چیک کر لو کہ گیم کا جو سٹارٹ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تاکہ تھوڑی بہت آپ کی آپ کی بھی نولیج میں آج ہے اس گیم کے بارے میں پورے مشنز تو کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ بورنگ ہو جائے گا ہر چیز کو ایکسپلین کرنا اور کچھ لوگ انٹرسٹ لیں گے کچھ نہیں بھی لیں گے ایون کہ میں خود بھی انٹرسٹ اتنا نہیں لوں گا تو بہتر ہے کہ ہم اپنے طریقے سے اس گیم کو کھیلیں جیسے کہ جی ٹی اے فائف کو کھیلتے ہیں گیم کے گرافکس ایوریج ہیں مطلب اچھے ہیں اتنے برے بھی نہیں ہیں اور گیم بھی بہت مزے کی ہے گیم کی جو کنٹرولز ہیں وہ بھی بہت مزے کی ہیں تو ہم اس کو سولو پلے کریں گے اوکے سب سے پہلے تو یار ایک نیوز چلتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ نیوز نیوز میں کیا بتایا جاتا ہے پولیس کی ایک پرنس کافرنس ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو سٹریٹ ریسرز ہیں نا انہوں نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ ایک پام سٹی ہے پام سٹی میں سٹریٹ ریسرز کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور پولیس کافی زیادہ جو ہے وہ وہ بھی ڈسٹرب ہے اور ان کو روکنا چاہتی ہے ان کو کیچ کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک جنرل ہے لیفٹیننٹ فرینک مرسر کے نام سے یہ پرنس کافرنس کار رہا ہے اور یہ اسی بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کو ہم نے کیچ کرنا ہے اس کو ہم پکڑ کے رہیں گے جو بھی سٹریٹ ریسرزنگ کرتا ہے تو پانچ دن پہلے پانچ دن پہلے آکر ایسا کیا ہوا کہ پولیس کو پرنس کافرنس کرنی پڑی تو یہ تھی ایک ریس جس میں ہم نے ابھی کھیلنا ہے اس ریس میں ہم نے اپنی جیتنا ہے یا ہارنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس ریس کو ہم اینڈ کریں گے اس ریس کو اینڈ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھنا اوکے تو ہم نے فینش کیا ہے تھرڈ اور اس میں آپ کو ریس جتنے پر پیسے ملتے ہیں پلس آپ کی جو ریپوٹیشن جس کو آر ای پی بولتے ہیں اس میں نیڈ فور سپیڈ میں وہ بھی انکریز ہوتی ہے اور آپ کے لیول بھی جو ہے وہ بھی اپ ہوتا ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ پولیس پیچھے لگ گئی اور پولیس نے مجھے کیچ کر لیا یعنی کہ جو گاڑی چلا رہا ہوں یہ میں ہوں اب پولیس نے یہاں پر پکڑ لیا ہے اب کیا ہوتا ہے اب پولیس اترے گی یہاں پر اور گاڑی جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے یا اس کو دکھا مار کے میں ہی گرا دیتا ہوں اور پھر یہ اس کو بولتا ہے کہ بھئی یار تو نے گاڑی کو دکھا کیوں دیا تو اب یہاں پر یہ پلیئر پکڑا جاتا ہے ان کے ہاتھوں اب انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ تھوڑی دیر میں ایک لڑکی آ جائے گی وہ بھی پولیس آفیسر ہے بائیک پر یہ والی یہ ان کو بولے گی کہ بھئی آپ اس کو کیچ مت کریں اس کو آپ ریسٹ مت کریں مطلب اس کو ایسے ہی جانے دیں میفیج لیور کرنے کے لیے کوئی میفینجر ہمارے پاس رہنا چاہیے پھر یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر ہی اور یہاں پر پتہ نہیں کوئی جو ڈیٹا ہے وہ ٹریس کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کے جانے کے بعد ایک اور لڑکی آتی ہے جس کا نام اینہ ہوتا ہے یہ والی اب یہ جو ہوتی ہے یہ اس کے کرو کے میمبر ہوتی ہے یا یہ جو پلیئر ہوتا ہے یہ اس کے کرو کا میمبر ہوتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ بھئی تم کرو ہمارا کیوں چھوڑے ہو تو یہ مطلب کی اندر سے در جاتا ہے پولیس کی وجہ سے یا کیا تو یہ کرو کو لیو کر دیتا ہے جو ان کا ریسین کرو ہوتا ہے چیک کر سکتے ہو یہ گراج ہے اور یہ سامنے یہ فرینڈ ہوتا ہے پلیئر کا یعنی کہ ہمارا تو اس گراج میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ کچھ اوورڈز پڑے میں ہیں یہاں پر اور یہاں پر وہی ابھی پریزنٹ نیوز چل رہی ہے اسی پولیس کی جو کامفرنس ہے وہ چل رہی ہے جنہوں نے پانچ دن پہلے پکڑا تھا اس پلیئر کو اور یہ اب اس کو سمجھاتا ہے کہ یار یہ سب چلتا رہتا ہے ان چیزوں سے گبرانا نہیں ہے ڈرنا نہیں ہے تم ہمارے کرو میں شامل ہو جاؤ تو ریس جیتیں گے پاپولیارٹی ہوگی پیسہ کمائیں گے اچھا اس میں سے ابھی ہم نے پلیئر سیلیٹ کرنا ہے کس پلیئر کو اب ہم سیلیٹ کریں ہم ان میں سے کون ہے ہم سیلیٹ کریں گے جو ان میں سے سب سے کول لگ رہا ہے تو یار آئی تنگ یہ والا ٹھیک ہے باقیوں سے تو بہتر ہی ہے اسی کو یوکے مارتے ہیں اوکے تو اب اس نے ہماری آئیڈنٹیٹی بھی دیکھ لی ہے تو ابھی ہم جو ہے وہ اس کے کرو میں ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے شامل ہو جائیں گے اب یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس یہاں پہ چار گاڑی ہے ان چاروں گاڑیوں میں سے کوئی ایک گاڑی سیلیکٹ کرو تو ریس کے لیے ریڈی رو کیونکہ اب نئے ہیں ہمارے پاس گاڑی تو ہے نہیں تو یہ ہمیں گاڑی کا آپشن دے گا کہ ان میں سے ہم کوئی سی بھی ایک گاڑی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو پہلی ہمارے پاس ہے فورڈ مسٹنگ سیکنڈ ہے جی بی ایم ڈیو ایم تھری ایولوشن پھر ہمارے پاس آتی ہے جی نیسان ٹائپ ایکس اس کے بعد ہمارے پاس یہ کمار ڈبل ایس ہم نے اس میں سے سیلیکٹ کرنی ہے گاڑی تو آئی تنگ یہ بی ایم ڈیو ایم تھری کو اوکے کرتے ہیں یہ تھوڑی بہتر ہے بہتر تو بہتر بہتر بھی ہیں لیکن یہ ٹھیک ہے یار کلاسی کہ یہ نائس چوئیس can't wait to try her out I know some people at the showdown see about getting you a race all right تو ابھی یہ چیک کر سکتے ہو آپ گیم کے گرافک اور کنٹرول اس گاڑی کے مزے کے ہیں حالانکہ اپگریٹ بھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی گاڑی کے کنٹرول اچھے ہیں ریسنگ کے لیے یہ گاڑی سوٹے وال ہے خیر یار ریس ویل تو ہم نے کرنی نہیں ہے ایونٹس تو ہم نے ابھی اس میں کرنے نہیں ہیں ہم نے صرف اپنی حساب سے اس گیم کو کھیلنا ہے مطلب کی اپنے مطلب سے اس گیم کو کھیلنا ہے اور جو ہمارا مطلب ہے وہ ہے گاڑیوں کی کسٹومایزیشن خیر اس میں ابھی ہمارے پاس 4000 پلس ہیں جو کہ ہمارے لیے بلکل بھی انف نہیں ہیں میں نے کیا کرنا میں نے لگانا ہے چیٹس اور چیٹس کی مدد سے میں نے اس کے جتنے بھی مطلب جتنے مرضی میں اپنے پیسے اس میں ایڈ کر سکتا ہوں پلس میں ریپوٹیشن اس گاڑی میں اپنی جو ہے وہ انکریز کر سکتا ہوں پلس میں اس کا لیول بھی اپ کر سکتا ہوں تاکہ ہمارے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ انلوک ہو جائیں اور گاڑیوں کے پارٹس ہیں وہ بھی انلوک ہو جائیں ٹھیک ہے اس سب کو سکپ کر کے سیدھا چلتے ہیں اپنے گراج کے بیک یارڈ میں اور وہاں سے ہونڈا ٹائپ آر کو پکڑتے ہیں اوکے تو ابھی ہم اپنی ابینڈنٹ سیوک ٹائپ آر جو ہے وہ یہاں سے نیٹ فور سپیڈ ہیٹ ورزن اور یہ چیک کرو پوری مطلب کہ رسٹی ہوئی ہے یہ کار اور تقریبا جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہے اب اس کو تھوڑا چلائیں گے اور اس کی پرفارمنس بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ سٹارٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں اور اس کا انجن ساؤنڈ ورک کر رہے پلس کون کون سے اس کے جو انٹرنل پارٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو اس کو ابھی ہم یہاں کنسٹومائزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ یہ پراپر اس کو دیکھ لو مطلب کہ فل رسٹ جو ہے اس میں آیا ہوا ہے اور آگے سے فرنٹ جو اس کا ہے وہ بھی یہ جو بونٹ ہے یہ بھی اکھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب بوڈی تو اس کی پوری کی پوری ریپلیس کرنی ہی پڑے گی سکریچیز بھی اچھے خاصے آئے ہوئے ہیں باقی ٹائر کی حالت تھوڑی بہتر لگ رہی ہے ٹائر اس کے نیو ہی ہیں اور جینوان لگ رہے ہیں اس کے ٹائر لیکن پھر بھی ٹائر اس کی بھی جو ہے کنسٹومائزیشن ہم کریں گے باقی ہاں ٹھیک ہے یار باقی جاتے ہیں سیدھا گراج میں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا چینج کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس میں سوٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے تو یار اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں ایک منٹ تو گاڑی کو ابھی کرتے ہیں ہم سٹارٹ ایک منٹ میں پہلے اس کا سپیڈو میٹر جو ہے وہ لے آتا ہوں سپیڈو میٹر اس کا غائب ہوا ہے اوکے تو گاڑی کو تھوڑی ریس دے کے چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی تو چل رہی ہے ابھی ادھر ہی قریب ہی ہے گراج ہمارا اس کو ہم گاڑی کو گراج میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر اس کی کسٹومیزیشن سٹارٹ کرتے ہیں اوہ یار یہ تو ٹوڑ کے ادھر ہی نکل جاتے ہیں اوکے ساتھ یہ گراج تھا گراج میں انٹر ہوتے ہیں اور اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو بابا جی یہ ہمارا تو یہی لائٹس لائٹس چک کرتے ہیں ہیں اپنے یہ یہاں پر کیا ڈیفیوزر چلو ڈیفیوزر چینج کرتے ہیں ڈیفیوزر کون سا لگائیں یہ دو ہزار والا ٹھیک ہے یہ دو ہزار ڈالر بھی اس میں ایڈ کرتا بابا ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں گیا ابھی ہم لائسنس پلیٹ پر بعد میں آتے ہیں سب پہلے 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 اگزاسٹ اگزاسٹ کر دیکھتے ہیں کون کون سے اگزاسٹ آویلیبل ہے تو یہ چیک کرو بابا یہ نہیں ٹھیک کیا کہتے ہو ایک منس کا ویو چینج کر کے چیک کرتے ہیں کیسا لگا نہیں آور لگ رہا ہے یہ ویسے اگزاسٹ اس کا یہ والی ٹھیک ہے چلو پندرہ سو ڈالر کا اس کو بھی ایڈ مار دیتے ہیں ابھی آ جاؤ آپ ایک منٹ ابھی 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 ویل پر نہیں اوکی لائسنس پلیٹ چینج کرتے ہیں اس کا فریم پہلے چینج کرتے ہیں کونسا فریم سوٹ کرے کا بیکراؤنڈ فریم اس میں دیکھ لیتے ہیں یہ نیڈ فور سپیڈ والا ہی ٹھیک ہے پائنٹسو کوسٹ اس کی بھی ہو گئی اس کے علاوہ ہم ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں کیا رکھیں گے ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ میں فیلحال تو میں اپنا ہی نام ڈال دیتا ہوں ایچ ایکس بھی ٹھیک ہے جو اگلی ہماری ویڈیو ہو گیا ہے نیڈ فور سپیڈ ہیٹ پر اس پر جو گاڑی مجھے سجیسٹ کرے گا کمنٹ میں اسی کا نام اس کی نمبر پلیٹ پر مینشن بھی کروں گا ٹھیک ہے نا اس بارے میں ڈسکوشن میں لاسٹ میں کرتا ہوں ابھی اس کو ایچ ایکس بی پر ہی ہو کے مارتے ہیں بیکگراؤنڈ اس کا چینج کر کے دیکھتے ہیں بیکگراؤنڈ 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 آئی دنگ یہی ٹھیک ہے پام سیٹی والا لائسنس پلیٹ ہماری ریڈی ہو چکی ہے ابھی آپ آ جائیں ریئر فینڈرز پہ اس پہ ہمارے پاس اتنی اس کی کولیکشن تو نہیں ایک کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا پینٹ چینج کرتے ہیں بوڈی پینٹ کرتے ہیں تاکہ جب اس کی پارٹس چینج ہوں گے تو ہمیں اس کی لک کا پتہ چلے گا کہ کون پارٹس اس کی بوڈی کے آئی بھی اس کو پہلے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں کلین ابھی ہمارے پاس جو اس کی اوریجنل بوڈی کا کلر ہے وہ سامنے آ گیا تو یہ ہمارے پاس وائٹ کلر کی ہونڈا سیوک ٹائپ آر تو پینٹ اس پر دیکھیں گے کون سا سوٹ کرتا ہے اوکے تو سلور اچھا ہے سلور سوٹ کرتا ہے اس پر ڈاک سلور نہیں لائٹ سلور آئی گیس کیا کہتے ہو یہ کام کرتے ہیں اس پر تھوڑا ڈیشنگ پینٹ مارتے ہیں اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں یہ چیک کرو باوا یہ بھی چیک کرو یہ یہ مجھے تھوڑا پیارا لگ رہا ہے مطلب جو کلر شفٹ کاربن اس میں شیڈ آ رہی ہے یہ تھوڑا اٹھ رہا ہے یا پھر یہ والا چیک کر لو فوج کاربن اس میں یہ جو مطلب ٹیکسچر آ رہا ہے نا بوڈی کو جو نیچے سے یوں اوپر کی طرف ہلکا لکا شیڈ بھی دے رہا وہ اوپٹ لگ رہا ہے تو آئی گیس آرے باب رہ باب یہ میٹ کاربن تو اور بھی اوکی لگ رہا ہے چیک کرو یہ چیک کرو اوف کیا کہتے ہو اس کو اوکی مارے یار بوڑا لگ رہا ہے ویسے مجھے نا یہ ٹیکسچر بڑا پیارا لگ رہا تھا اس پر یہ والا کیونکہ ابھی ہم اس پر مزید جو ہمارے اپنے کسٹم ریپس ہوں گے وہ بھی ڈالیں گے تو اس پر یہ بڑا سپورٹی لک دے گی یہ والا ٹیکسچر تو آئی ٹینک یہی ہوکی مارتے ہیں میٹ کاربن اسی گوکے کرتے ہیں کیونکہ یہ کلر اس پر بڑا ہوت لگ رہا ہے تو بلیک کے ساتھ یہ جو شیڈ آ رہا یہ بڑا پوپٹ لگ رہا تو اب ڈیکالز میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا ایڈ کر سکتے ہیں تو وینڈو میں کچھ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں چیک کر لیتے ہیں کون سا ٹیکچر اس میں سوٹ کرے گا اس میں سے دیکھتے ہیں اگر تو ہم نے اس کو ریسنگ کار بنانا ہے تو پھر تو ہم اس حساب سے اس پر ٹیکچر ڈالیں لیکن ریسنگ کار ہم نے اس پر بنانا نہیں ہے تو اس کو ہم تھوڑی ڈیفرنٹ لک دیں گے اب تھوڑی فینسی لوک سمجھ موسیقی 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 چیک کرو گاڑی جو میں نے بوڈی کی لوک اس پینٹ کے حساب اس مات بلاک کا اس اس پر سٹیکر ڈالیں تاکہ ایک کیجول لوک مل جائے موسیقی جیسے ہوتی سٹریٹ ریسنگ کار اس طرح کی موسیقی دی ہے اور اور کیا کہتے ہیں اس کو گریفٹی ایفیکٹس اس میں میں نے ڈال لیا ہے جس کو مطلب کی این ایف ایس ہیٹ میں ڈیکال کہتے ہیں تو اب چلو یہ کام تو اتنا ہو گیا پینٹ کا بھی ہو گیا اور جو اس پر گریفٹی ڈالنی تھی وہ بھی ڈال دی ہیں اب کس کی طرف چلیں اب بوڈی کی طرف چلتے ہیں مین مین جو ہے ویلز پر پہلے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے ریمز ریمز دیکھتے ہیں کہ کون سائز پر سوٹ کرے گا چیک کر لو وہ ریم ہو جو پوپٹ لگے یہ والا چیک کرو ویسے ریمز کی یار کافی ورائیٹی ہے یار اور بڑے ہیوی ہیوی قسم کے ریمز ہیں چیک کرو بڑے ٹوپ کلاس کے ریمز ہیں یار یہ چیک کرو یہ بھی اچھا لگ رہا ہے نہیں تو بڑے لیولز کے ریم ہیں یار مطلب بڑی ورائیٹی ہے یہ چیک کرو بوال لگ رہا ہے یار یہ بھی اوکے یہ والا بھی فٹ لگ رہا ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا سیلیکٹ کروں یہ چیک کر لو یہ ہی اچھا لگ رہا ہے اس کو اوکے مارتے ہیں اوکے ٹو تھاؤزن ڈالر اس کے بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ریم کا پینٹ ہے وہ تھوڑا چینج کرتے ہیں اس کو ہم بلیک ہی رکھیں گے یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو بلکہ کام کرتے ہیں یہ بلو بھی اچھا لگ رہا ہے اس بلو کو مارتے ہیں اوکے اپلائی ٹو آل ریمز ٹھیک ہو گیا ابھی دوسری طرف سیکنڈری پینٹ بھی ہے اس کا سیکنڈری میں سیکنڈری پینٹ اگر یہ گری ہی ٹھیک ہے یار یا ایک منٹ اگر سیکنڈری پینٹ ہم پرپل کریں گے تو کیسا لگے گا ایک منٹ چیک کرتے ہیں میں ویو چینج کر کے نئے نہیں آور ہو جائے گا ایک کام کرتے ہیں سیکنڈری پینٹ جو ہے نا وہ وایٹ ہی ٹھیک ہے یا مطلب گری ٹھیک ہے اوکے کرتے ہیں آل رائٹ تو سائز اچھا سائز بھی ہیں بڑا چھوٹا چیک کرو یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے بڑا سائز اوکے لگ رہا ہے چلو ریم کا کام ہو گیا ابھی ہمارا کام رہ گیا ٹائر کا ٹائر دیکھتے ہیں ٹائر وہ جس پر فنٹ ہو ٹھیک ہے نا فنٹ والے ٹائر یہ والا چیک کرو یہ ایک منٹ اس کا یہاں سے چیک کرتے ہیں کون سا پوپٹ لگ رہا ہے وہ ہی اٹھائیں گے یہ چیک کرو یہ یہ بوال نہیں لگ رہا چلو اس کو مارتے ہیں اوکے پندرہ سو ڈالر اس کے بھی مارو ایڈ تو یہ ہمارے ریمز فرنٹ کے اور ہیں اور بیک کے ریمز تھوڑے چینج ہیں بیک کے ابھی ہم نے ریمز کرنے ہیں وہ اپلائی ٹو آل میں نے نہیں کیا تھے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فرنٹ کے جو ویلز ہیں اور بیک کے جو ویلز ہیں وہ تھوڑے چینج ہوں کیا کہتے ہو صرف ریم چینج کروں ہوں گا باقی کلر تو میں نے اپلائی ٹو آل کر دیا تھا اونلی ریمز میں تھوڑے ڈیفرنٹ رکھتا ہوں بیک والے یہ چیک کرو ستنہ سو بچاس اس کے بھی مارو ہم چیک کرو نہیں کچھ زیادہ ہی میں نے آور نہیں کر دی گاڑی لیکن یار اچھی لگ رہی ہے بوری نہیں لگ رہی ہے ایک منٹ سا پر کرو ریم اس کا میں چینج کرتا ہوں ریم مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہم یہ والا ریم تھا چل اس کے بھی دو ہزار ایٹ کر دو دس پندرہ سو ٹائروں کی بھی ایٹ کر دو ریر ٹائرز کیلپرز کیا ہے اس کی بھی کافی زیادہ ورائٹی ہے چلو اس کو یلو کلر تھوڑا سوٹ کرے گا بٹ اس کا اتنا وہ تو مطلب ویزیبل نہیں ہے بٹ اسی کو یوکیں مارتے ہیں چلو ایک ازار ڈالر اس کو بھی ایڈ مارو اب بریک ڈسک بریک ڈسک بریک ڈسک اس کی اچھی والی ہونی چاہیے سب سے مہنگی والی لگائیں گے پندرہ سو ڈالر والی اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں اوکے تو ہمارا ویلز کا کام تو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اب یہ جو اس کے ویلز ٹیڑے ہوئے میں ہیں نا ان کو پہلے سیدھا کریں ان کا سٹینس جو ہے اور ان کی ہائٹ کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں زیادہ اوپر نہیں تھوڑا سا یوں نیچے اتنا اور جو ان کا کیمبر فرنٹ ہے یہ جو مدلہ ویل ٹیڑا اس کا ہوا ہے اس کو تھوڑا سیدھا کرتے ہیں ہاں اس طرح اور جو ریئر ہے اس کو بھی سیدھا کرتے ہیں اس طرح ٹھیک ہو گیا اب اس کے ویلز بھی بلکل پرفیکٹ ہو گئے ہیں ایفیکٹس پہ جاتے ہیں اور نائٹرس کا کلر نائٹرس کا کلر مجھے گرین ہی اچھا لگتا ہے اسی کو اوکے مارتے ہیں اور پانچ ہزار ڈالر کا ہے یہ نیکسٹ ٹائر سموک ٹائر سموک ٹائر سموک ٹائر سموک ٹائر گرین اور بلو ٹی٠ ہی کلر ہیں تین و پانچ پانچ ہزار کے ہیں تو ریڈ ہی ٹھیک ہے ریڈ کو مارتے ہیں پانچ ہزار اس کو بھی ایڈ کرو اچھا ایر سسپنشن پندرہ ہزار ڈالر کی ہیں اس کو بھی ہو وکے مارتے ہیں میں تو یہ ہی ہے نا اگین بوڑی بوڑی کے پارٹس ہم نے پراپر اس کے کیے نہیں تھے فرنٹ کینٹس ایک ہزار ڈالر کا مل رہا ہے اس کو اکے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی ایڈ کر دو پھر آپ کی طرف آگے سپلٹرز سپلٹرز میں دیکھتے ہیں یہ لاسٹ والی پوپٹ لگ رہا ہے سترہ پچاس اس کو بھی اکے یہاں تھا یہ والا تو ہم نے کر دیا تھا اب بھی ہاں سائٹ سکرٹس 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 یہی ٹھیک ہے پندرہ سوپ اس کو بھی اکے پھر آپ کے ڈیفیوزر ہم نے ڈال دیئے تھے اگزازٹ بھی اس کا ہو گیا تھا اچھا ونگ میرر ونگ میرر میں دیکھتے ہیں کون کون سی کوالیٹی ہیں یہ چک کرو یہ نہیں فٹ لگ رہے یہ والا اکے کرتے ہیں پیارا لگ رہا ایک ہزار کا ہے یہ ہمارا بوڈی کا کام وہ سارا ہو چکے ہیں لائٹس ہوگی ہیڈ لائٹس آہ سپوئیلر رہ گیا سوری سپوئیلر نہیں دیکھا ہم نے سپوئیلر تو گاڑی کی لک بناتا ہے بھائی اچھا یہ بیک ونڈو بھی میں نے ہیروک سپنڈی بوائی لکھتی ہے فیلحال کیلئے ٹھیک ہے تو سینی ہے کہ کمیٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اگلی کون سی گاڑی کو ریسٹور کریں ری بیلڈ کریں اور اس پر جس کا مطلب مجھے جس کی اچھی گاڑی لگی جس کا سجیسٹن اچھا لگا مجھے اور وہ گاڑی نیڈ فور سپیڈ ہیٹ میں اویلیبل بھی ہوئی تو اسی کا ہی نام جو ہے وہ اس نمبر پلیٹ پہ بھی ہوگا پلس اس کا نام اس طرح سے بیک ونڈو بھی آئے گا ٹھیک ہے کمیٹ میں آپ نے سجیسٹ کرنا ہے مجھے کہ نیکسٹ گاڑی ہم اپنی کون سی کسٹومائز کریں کون سی ری بیلڈ کریں ٹھیک ہے تو فیلحال کیلئے تو میں نے اپنا نام ڈال دی ہے اور ابھی سپوئیلر مجھے یہ والا سوٹ کر رہا ہے دو ہزار ڈالر والا یہ بھی پوپٹ ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ایک نٹ اس کی ویو دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے چلو یہ ہی ٹھیک ہے اس کو ہو کے مارتے ہیں دھائی ہزار ڈالر کا یہ بھی ہو گیا تو بابا جی کسٹومائزیشن ہماری جو ہے نائنٹی پرسنٹ ڈن ہو چکی ہے کام اس کی رہ گئے پرفومنس کا تو پرفومنس میں جاتے ہیں پرفومنس میں جو مین ہے نا اصل ہمارا کام ہے ہی پرفومنس کا ٹھیک ہے یعنی جو گاڑی کی فیزیکل لوگ تھی نا لوگ کا جو کام تھا نا اس کی وہ ہم نے سیٹ کر دیا اور لوگ سے اس کی بوال لگ رہی ہیں ٹھیک ہے جب ہم اس کو میپ میں اتاریں گے نا تب آپ دیکھنا کہ اس کی لوگ کیسی لگتی ہے فیلحال کے لیے ہم اس کی انجن کو اپگریڈ کریں گے اور اس پہ ہم انجن لگائیں گے سپورٹ انجن چیک کرو یار ایوی ایوی انجن ہیں یار لازٹ ٹو والے جو ہیں وہ ابھی لکڈ ہیں جو کہ الٹی میٹ ہیں تو ہم جو ہیں وہ الیٹ والے یوز کریں گے ٹوینٹی فائف تھاؤزنٹ مطلب کہ ساڑھے پچیس ہزار ڈالر کا الیٹ اس کا مطلب فور ایکس تھری ایل بھی ٹینکس ہیں جس میں اور اس پہ جو نائٹرس جو ہے نا وہ کافی مطلب کہ لونگ رہے گا اور کافی پاور فل بھی ہوگا تو یہاں پر مینشن بھی ہے نائٹرس وین اکٹیویٹڈ ایڈ ایڈ ایکسٹر ایئر اینڈ فیل انٹو دا انجن گیونگ ان انسٹنٹ پاور بوسٹ جس میں ایکسٹر ایئر بھی ہوگی ٹھیک ہے نا اور فیول بھی آئے گا اور جس میں انجن میں ایکسٹر پاور بھی ہوگی مطلب بوسٹ ملے گا اس کو نائٹرس میں تو اس کو ہی اوکے کریں گے اچھا خاصا خرچہ ہوگیا بھائی ساڑھے پچیس ہزار ڈالر اس پہ بھی ڈال دو چیزیز اوکے 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 چیزیز چیزیز دیکھتے ہیں چیزیز ہمیں کون سے لگانے چاہیئے سوپر بھی ہیں پرو بھی ہیں ہم تو بھائی سب سے سب سے ٹوپ کلاس کے چیزیز ہی یوز کریں گے بھائی سیدھی بات ہے جو کہ ساڑھے سات ہزار ڈالر کے ہیں تو ایکوپ ہو چکے ہیں اوکے اس کی جو بریکس ہیں بریکس بھی ایلیٹ والی چاہیئے ہمیں جو کہ دس ہزار ڈالر کی ہیں اوکے ماریں گے پھر اس میں آتے ہیں ٹائرز ٹائر کون سے ہونے چاہیئے یار ہیوی ہیوی ٹائرز ہیں بھائی اینڈ لیول کے ہم تو ایلیٹ میں سی لیں گے لیکن ایلیٹ میں کون سا ہونا چاہیئے ایلیٹ میں چلو دس ہزار ڈالر کے ٹائر بھی ہو گئے ٹائران میں پھر ٹائر چک کر لو جو کلچ میں. دیکھتے ہیں کلا چیز میں بھی پرو اس میں ایڈڈ ہے بٹ اس کو بھی ہم ایلیٹ کریں گے اس میں ایلیٹ پلس بھی ہے ففٹین تھاؤزن ڈالر یار اتنا خرچہ اس میں ہم کر رہے ہیں کر لیتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے سوری تھرٹین تھاؤزن ڈالر کا میں نے لیا ہے بٹھیک ہے چلو یار اسی کو یوکی مارکتے ہیں گئر بوکس ساڑھے ساتھ ہزار کا ایلیٹ لیں گے ڈیفرنشیل اس میں بھی ہم سوپر آتا ہے سوپر ہی لیں گے ساڑھے ساتھ ہزار ڈالر کا اوکزیلری میں ریپیئر کٹ آپ کی تھرٹی تھاؤزن ڈالر کی ریپیئر کٹ آ رہی ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ہماری گاڑی کی ہیلتھ ہے نا اس کو انکریز کرے گی اس میں آپ کا ریڈار ڈسرپٹر اچھا اس میں اس کی ڈسکریپشن کے آئے کہ آئیٹم ڈیٹ انٹرفیرز ویڈ پولیس ریڈار میکنگیٹ ہارڈر فور اس کی ہمیں اتنی خاص ضرورت نہیں ہے تو اس کو فیلحال ہم ہی اگنور ہی کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے گاڑی ہماری ٹوٹلی ریڈی ہوگی ہے لیکن کچھ میں نے مس کر دی ہے اس کے انجن پارٹس میں سے انجن پارٹس میں سے میں نے کیا مس کیا اس کا جو کرینک شیفٹ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے مجھے اس کا معلوم نہیں ہے بات امپورٹنٹ ہے لگ تو امپورٹنٹ ہی رہا ہے تو اس کو بھی ہم اوکے کرتے ہیں چھبیس مطلب چھبیس ہزار ڈالر کا ای سی یو یہ بھی ہم ایلیٹ پلس لیں گے چھبیس ہزار ڈالر کا کولنگ کولنگ بھی ایلیٹ پلس چھبیس ہزار ڈالر کا اس کا تربو تربو تو مین چیز ہے بابا جی یہ تو جتنا الٹی میٹ ابھی سارے لاؤگڑ ہیں لیکن ایلیٹ ہمارے پاس ہے تو ایلیٹ ہمارے پاس ایکیہون ہزار ڈالر کا صرف ہمارے پاس اس کا تربو آ رہا ہے جس میں ہماری گاڑی کی پوری کی پوری بوڈی جو ہے وہ تیار ہوگی تھی بٹ سٹل اس کو ہم پرچیز کرتے ہیں اوکے تو ابھی ہم سیدھا جاتے ہیں اپنے میپ میں گاڑی ہماری ہوگی ہے ریڈی ٹھیک ہے نائٹ ویو تو نہیں دے ویو میں صحیح سمجھ آئے گی دے ویو کرتے ہیں اس کو ہاں استاج جی چیک کرو ہماری ہونڈا ٹائپ آر ایک منٹ پہلے ہم اس کو کسی اچھی لوکیشن پر لے دی جاتے ہیں چیک کرو اوور تو نہیں ہوگی مطلب اچھی ہے مطلب سٹریٹ ریسر وادی اس کی لک ہے اور آئی ٹھنک بہت مزے کی گاڑی ہوگی ہے دکھنے میں بھی اور کلر بھی اس پہ جو میٹ بلیک ہے وہ بڑا پیارا لگ رہا ہے ویلز چیک کرو اور جو اس میں گریفٹی کا کام ہوا ہے اینڈ ہے پلس جو اس کی کسٹومائزیشن بوڈی کی ہے وہ بھی اینڈ لیول کی ہے یا ٹوٹل خرچہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گاڑی پہ ٹوٹل خرچہ ابھی تک تین لاکھ بتیس ہزار ڈالر اس پہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ جو گاڑی کے اوپر یہ دیکھو گند بھی آگیا ابھی ابھی میں نے پانی سے نکال لی ہے نا گاڑی تو اس پہ چھیٹے پڑ گئی ہیں لیکن چیک کرو گاڑی کیسی لگ رہی ہے پوپٹ لگ رہی ہے کے نہیں ابھی ہم اس پہ بیٹھیں گے اور اس کی ساؤنڈ چیک کریں گے اور ہم اس کی سپیڈ بھی چیک کریں گے اوف اوف بوال سموک چیک کرو انہی مچا دیا اس نے تو تصم سے اوپر سے ساؤنڈ اس کی کیا بات ہے بس اس کی کی ٹاپ سپیڈ ایک دوہ چیک کرنی ہے اچھا بیفور کسٹومائزیشن اس کی جو ٹاپ سپیڈ تھی وہ میں نے چیک کر لی تھی پہلی اور وہ تھی ایک سو دس ایک سو بارہ میکسیمم ایم پی اچ ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے چیک کرنی ہے اس کی ٹاپ سپیڈ کتنی دو سو پلس ابھی اسے چلی گئی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے نائٹرو نہیں ڈالا دو سو تیس دو سو چالیس دو سو پچاس باوا دو سو ساٹھ تک جا رہی ہے دو سو ساٹھ سے بھی اوپر ہو گئی ہے اور نائٹرو اگر میں اس پر ڈالوں تو ایک نٹ نائٹرو ڈالنا پڑے گا بھئی نائٹرو نائٹرو کے ساتھ اس کی سپیڈ چیک کرنی ہے یہ باوا جی اینڈ کر دیا یار اس گاڑی نے تو اینڈ کر دیا یار دو سو ساٹھ پلس بھئی خرچہ بھی تو دیکھو نا یار ساڑھے تین لاکھ ڈالر کا اس پر ٹوٹل خرچہ آیا ہے تو اتنی سپیڈ تو بندی دی نا بھئی مطلب کہ ابھی یہ ریسنگ ریس کرنے کے لیے نا یہ گاڑی بلکل تیار ہے اگر میں کسی ریس ایونٹ پہ جاتا ہوں نا تو یہ گاڑی نا قسم سے بہت چاہت کرانے والی ہے اور ہنڈر پرسنٹ فرس پلیس آگی ہنڈر پرسنٹ کیونکہ اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس گاڑی کا یہ تھی ہماری ہونڈا ٹائپ آر کی ری بلڈ ہوپولی آپ کو اس کی کسٹومائزیشن پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کردیں چینل کو سبسکرائب کردیں جو نیکسٹ ہے وہ ری بلڈ ہوگی ٹھیک ہے نا اس کو ہم کسٹومائز کریں گے اور جس کی مجھے سیجیسشن اچھی لگی کمیٹ میں اسی کا جو نام ہوگا نا وہ اس طرح سے پیچھے گاڑی کی میرر پہ آئے گا ساتھ میں نمبر پیٹو اس کا نام آئے گا ٹھیک ہے اس کا کمیٹ پک ہو جائے گا تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں نیڈ فور سپیڈ ہیٹ کی انشاءاللہ باقی باقی جیٹیو کی ویڈیو جلدہ آنے والے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ